نمسکار دوستوں سواگت آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں ڈیزائن سٹیپس آف شاردہ فال تو دوستوں آج کا جو ہمارے لیکچر ہوگا اس میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ شاردہ فال کو کیسے ڈیزائن کرتے ہیں جی ہاں آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو آج میں بتانے والا ہوں کہ کتنے سمپل وی میں اور ایزی طریقے سے آپ شاردہ فال کو ڈیزائن کر سکتے ہیں شاردہ فال ڈیزائن اگر آپ کو کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ کو ایک چیز بہت اچھے جانے چاہیے وہ ہے یہ ڈائیگرام اگر آپ کو یہ ڈائیگرام آتا ہے تو شاردہ فال کو آپ ڈیزائن کر سکتے ہو اور آپ کی 70% پریشانی یہی سمعپت ہو جائے گی اگر کوشن سولو کرنا ہے تو لگ بک 70% جو پرولم آنے والی وہ اسی ڈائیگرام سے سولو ہو جائے گی باقی 30% کام بچے گا ہمارا تو بات کرتے ہیں کہ اس ڈائیگرام میں کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جن سے اتنی ساری پرولم سولو ہونے والی ہے تو وہ ہے اس کی تیرمنالوجی اور کون سا پارٹ کہاں پہ ہے جیسے اگر سیسٹن کی بات کرو تو سیسٹن کہاں بھی لیبل ہے کرسٹ وال کہاں ہے اس میں ٹھیک ہے ڈاؤن اسٹریم بیڑھ کون سا آپ اسٹریم بیڑھ کون سا ہے ٹی ایل کیا ہے ایف ایسل کیا ہے سب کچھ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کرسٹ وال کیا ہے اس کو بڑھیں گے ریکٹینگل کرسٹ وال لیکن اگر یہ ہماری اس ٹائپ سے ہوتی ٹھیک ہے تو اس والی اس والی وال کو ہم کیا بولتے اس کو ہم بولتے ٹریپیجوائیڈل کرسٹ وال ٹھیک ہے تو ٹیٹ وال کیتنے ٹائپ کی ہوگی دو ٹائپ کی ہوگی ایک تو ریکٹینگل اور ایک ٹریپ شاہر ٹیک ہے اب آگے بات کرتے ہیں یہ ہمارا ہوتا ہے کرسٹسٹن ٹھیک ہے سسٹن کہاں ہوتا ہے سسٹن होतا ہے ہمارے downstream bed کے اور crust wall کے بیچ میں جو سسٹرن ہوگا down stream bed کے بیچ میں جو distance available ہوگی vertical distance اس کو ہم ریپیسٹ کریں گے X سے اور جو ہماری crust wall ہوگی اس جو height ہوگی چھکے اس کو میں represent کروں گا کس سے small D سے وہ ہماری کیا ہوگی small D ہوگی اور upstream side میں جو height ہوگی اس کی وہ ہوگی کیا small h اور ورٹ جو آپ پہ سائیڈ میں جو اس کی ورث ہوگی وہ ہوگی capital B اور bottom میں جو اس کی ورث ہوگی وہ ہمارے capital B1 ٹھیک ہے تو capital B1 B small edge اور small d اور x ان کام کو پتہ جل گیا یہ کیا کہا ہے اب بات کرتے ہیں کہ HL کیا ہوتا ہے تو دوستہ HL ہوتا ہے head loss ٹھیک ہے head loss کتنا ہوا ہے آپ کی جو upstream side سے downstream side میں جب پانی آیا تو اس میں کتنا head loss ہوا وہ ہمارا ہوتا ہے HL ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک چیز آپ کو دکھ رہی ہوگی کہ یہ TEL کیا ہے تو دوستہ یہ ہوتی total energy line اور اس کی جسٹ نیچے جو میں نے یہ represent کیا ہے اس کا مطابق ہے free surface level تو یہ تو ہے downstream free surface level یہ upstream free surface level ٹھیک ہے اور اس کی جسٹ اوپر دیا ہوا ہے وہ کیا ہے total energy line downstream کی یہاں دی ہوئی ہے وہ کیا ہے upstream کی total energy line اب دیکھو یہ جو line ہے وہ ریپریزنٹ کرتی ہے کرسٹ لیول کو کرسٹ لیول کون سا لیول ہوتا ہے جو آپ کی جو height ہے ملک کرسٹ لیول کی جو top fiber ہوتا ہے کرسٹ لیول کا اس کا جو level ہوتا ہے اس کی جو ہوتی ہے پہلا line ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کرسٹ لیول کو represent کرتی ہے اب کرسٹ لیول بہت زیادہ important ہے کیوں کیونکہ کرسٹ لیول کے اوپر کی جو height ہوتی ہے free surface level تک یہاں تک free surface level تک اس کو ہم بولتے ہیں کیا اس کو represent کریں گے capital H سے دہان رکھنا اور کرسٹ لیول سے اگر total energy line تک میں جاؤں اپسٹ لیول کی total energy line تک اس کا represent capital E سے یہ ہوتی ہے ہماری capital E اور small d کیا ہوتی ہے small d ہوتی ہے آپ کا جو upstream bed ہے اس سے لے کے free surface level تک کی جو height ہوگی وہ ہماری کیا capital D1 تو یہ ساری terms ہیں جو آگے کام آنے والی ہیں اور direct آپ ان کو دیکھتے کر دوگے solve جو میں آگے بتانے والا ہوں آپ کو ایک بار بار میں سمجھ میں جائے گا اور ایک چیز اور آپ اس screen shot لے لو اگر نہیں لیا ہے چلیے تو اب اسٹارٹ کرتے ہیں ہمارا design ساردہ فال کا جو design step ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے crystal design کرنی ہوتی ہے crystal design کرنے کے لئے آپ کو دو چیزیں کرنی ہے ایک ہوتی ہے height اور depth کی calculation calculation اس کے بعد میں آپ کو crystal design کرنی پڑتی ہے h nd calculation یہاں پہ ڈی بھی لکھا ہوگا ہے ڈی یہاں پہ کیا ہے لکھا نہیں ہے یہاں پہ ڈی بھی ہے h ڈی calculation ہوگی پہلی step میں اور دوسری step کیا ہوگی first step کیا ہوگا آپ design کروں گے wall کو اچھا ایک چیز دھیان رکھنا کہ آپ کی جو length ہوگی crystal کی وہ ہوگی bed width of upstream جو side ہوگی channel کے upstream side اس کی جو bed width ہوگی اس کے برابر ہوگی مالو اگر آپ کی پانچ میٹر bed width دے رکھی آپ اسٹریم میں تو آپ کو length بھی crystal 5 میٹر ہی لینی ہے اور shape کیسے ہوگی wall کی یہ بھی آپ کو پتہ کرنا پڑے گا کہ rectangle ہے کہ trapezoidal ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا اب دیکھو کہ rectangle کب ہوگی اور trapezoidal کب ہوگی یہ بھی case سنو آپ اگر آپ کے پاس جو discharge given ہے وہ 14 میٹر کیوب پر سیکنڈ سے کم ہے یا اس کے برابر ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا جو wall لینی ہے وہ آپ کو rectangle crest wall لینی ہے ٹھیک ہے اور مال لیجیے اگر آپ کا 14 میٹر کیوب پر سیکنڈ سے کم ہے اور آپ نے rectangle wall لے لی تب کیا کرنا ہے سن لو تب کیا کرنا ہے کہ آپ کو top width نکالنے کے لیے جو formula use لینا ہے وہ ہو جائے گا b is equal to 0.55 under root d ٹھیک ہے اور base width جو ہوتی b1 ہماری وہ نکالنے کے لیے formula ہے h plus d upon g ٹھیک ہے اور discharge نکالنے کے لیے جو formula ہوگا وہ ہو جائے گا 1.835 l h ki power 3 by 2 h upon b ki power 0 by 6 ٹھیک ہے تو یہ تینوں formula ہمارے کبھی use ہوں گے جب ہماری rectangle crest wall ہے تب ٹھیک ہے یہاں پہ جتنے بھی چیز use کر رہے ہیں h b وغیرہ جتنے بھی ہیں وہ ساری آپ کو کیا ہے میں نے بتاتی ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو case 2 اگر آپ کو discharge جو ہے 14 میٹر کیوب پر سیکنڈ سے زیادہ ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا trapezole crest wall ڈیجائن کرنی ہوگی اب اگر trapezole crest wall ہے تو top width کا formula کیا ہو جائے گا تھوڑا سا change ہو جائے گا اب ہو جائے گا 0.55 on root h plus d اور base width کیسے نکال ہوگا base width آپ کو نکالے پڑے گی slope سے slope کیا ہوتا ہے up stream کا slope ہوتا 1 in 3 down stream 1 in 8 ٹھیک ہے discharge کا formula کیا ہو جائے گا دوستو اب discharge کا formula 1.99 lh 3 by 2 h upon b 1 by 6 سمجھ بھائیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ جو wall use میں لے رہے ہیں وہ trapezole rectangle ہے اگر آپ نے پہلا ہی step ہو جائے گا اور آپ کو پورا question جو ہے وہ خراب ہونے والا ہے ٹھیک ہے اور جو question check کرنے والا ہے وہ پہلی step میں ہی سب سے پہلے دیکھے گا پہلی step آپ کی گڑھ بڑھ بڑھ تو آگے number وہ بلکل دینے والا ہی نہیں ہے تو دھیان کرنا پہلی step غلط مت کرنا چلو اب آجائے step number 2 میں اب design کرنا ہے system تو دوستو system کیسے design ہوتا ہے تو system کی design میں سب سے پہلے آپ کو length نکالنے پڑے گی length کتنی ہوتی ہے تو system کی length ہوتی ہے five times under root e into hl e آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے hl بھی آپ کو پتا ہے diagram میں میں نے شروعات میں اس لیے میں نے بتایا تھا کہ یہ terminology میں use کرنے والا ہوں کیا کیا ہوتی ہے e اور hl آپ کو پتا ہے نہیں پتا ہے تو میں last میں کرانے کے بعد واپس ایک بار revise کرا دوں گا کہ اپنی terminology کیا کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے e اور hl آپ کو پھوٹ کرنا ہے اور length آپ کے پاس آ جائے گی ٹھیک ہے hl کیا ہے ہمارا drop in water level ہے اور e کیا ہے e ہے ہمارا کہ آپ کا جو h ہے ٹھیک ہے نا h جو نکل کے آئے گا وہ plus velocity head یہاں پہ velocity head کو add کرنا پڑے گا تب ہم کہاں تک پہنچیں گے total energy line تک پہنچیں گے کیوں پہنچیں گے کیونکہ آپ کو میں یاد دلا دوں کہ ہمارا جو free surface level تھا اور crest level تھا انہوں کی بیچ کی جو head تھی وہ تو ہماری edge تھی اس کے اوپر total energy line تک اگر آپ کو جانا ہے h ہم آپ کو کیا add کرنا پڑے گا آپ کو add کرنا پڑے گا velocity head تب آپ e بنا پاؤ گے h plus کچھ جوڑ کی ٹھیک ہے سمجھ میں ہے velocity head کا concept لگ جائے گا یہاں پہ آپ دیکھو depth of system کتنی ہوگی depth بھی تو کچھنا کچھ ہوگی جو میں نے بتایا x depth of system ہوتی ہے کیا ہوتی ہے downstream bed level اور system کی بیچ کی جو distance ہوتی ہے x سے represent کرتے ہیں بتایا تھا میں نے تو جو x ہے وہ کیسے نکال ہوگے آپ تو x ہوتی ہے 1 by 4 multiply e hl اس bracket کے اوپر ہے 2 by 3 power یعنی whole bracket power 2 by 3 ہے ٹھیک ہے 1 by 4 bracket e hl 2 by 3 length سے آپ کے پاس کیا آجائے گی x کی value آجائے گی اور length بھی آجائے گی دونے چیز آپ کے پاس آگئے یعنی کہ آپ نے design کر لیا system کو چلیئے دو step complete step number 3 میں آجاؤ step 3 میں آپ کے کیا کرنا پڑے گا آپ کو impervious floor design کرنا پڑے گا impervious floor design کرنے کے لئے آپ کے پاس میں ایک تو total length ہونی چیئے کہ آپ کو impervious floor کی total length کیا ہوتی ہے وہ ہوگی c into d کے برابر d آپ کو پتا ہے depth height height کیلو depth کی وہ ہے اور c کیا ہے یہاں پہ دوستہ c یہ 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 total length نکل گیا یہاں سے اور minimum down stream floor length جو required ہوتی ہے وہ کتنے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہمارے 2 d2 اور کیا کرنا پڑے گا ڈی ٹو میں پلس کرنا پڑے گا 1.2 ٹھیک ہے اور add کرنا پڑے گا ڈی ٹھیک ہے ڈی ٹھیک ہے دوستہ تو اس سے نکل کے آگے minimum ہماری جو floor length required ہوگی وہ اب دیکھو جب یہ بھلا آپ کام کر لوگے اس کے بعد میں ایک چیز دھانا رکھنا کہ یہ جو total نکل گیا ہے یہاں سے ٹھیک ہے نا total length آئی ہے اور اب آپ کو یہاں پہ vertical میں بھی ڈی نکالنے پڑے گی کہ vertical میں اگر وہاں پہ پائل وغیرہ پروائیڈ کی وہاں پہ cut off وغیرہ تو ان کی length آپ کو وہاں پہ add کرنے پڑے گی جیسے condition اس کے ساتھ آپ کو دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے اور آپ کو پھر جب آپ کے پاس impervious floor design ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو نکالنا پڑے گا design of downstream wing wall wing wall جو ہوگی ہماری ان کو بھی ڈیجائن کرنا پڑے گا دیکھو wing wall کیوں ڈیجائن کر رہے ہیں دیکھو اور wing wall ہے کیا سمجھو کہ مال لو اگر آپ نے نکل رہا ہے تو ہوتا ہے تھوڑا سا upstream side اور down side دو wall ہوتی ہیں اس طرح سے انکلائنٹ ہوتی ہیں دونوں طرف upstream side میں بھی اور downstream side میں بھی دونوں side میں کیا ہوتا ہے ہماری جو wall ہوتی ہے وہ ایسے انکلائنٹ ہوتی ہیں انہی walls کو کیا بولتے ہیں wing wall ڈیجائنٹ upstream ڈیجائنٹ دونوں طرف یہ ہوتی ہے ان کو بولتے ہیں wing wall تھی ہے تو یہ wing wall آپ کو ڈیجائنٹ کرنی ہے تو wing wall کی جو length ہوتی ہے downstream side میں تو وہ کتنی ہو جائے گی length of downstream vertical وہ ہو جائے گی 6 under root H into L E into HL ٹھیک ہے 6 into under root E into HL کر کے آپ کیا نکال سکتے ہو length نکال سکتے ہو یہاں سے اور اب سنوں کہ جب اتنا کام ہو جائے گا تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا downstream bed protection پروائیڈ کرنا پڑے گا downstream bed protection میں کیا آیا ہے آپ کو side میں بھی production دینا پڑے گا اور bottom میں بھی دینا پڑے گا bed میں بھی دینا پڑے گا ٹھیک ہے وہ آپ کیسے دے سکتے ہو وہ آپ pitching کی دے سکتے ہو آپ کو یہاں پہ کیا کرنا پڑے گا pitching کرنی پڑے گی ٹھیک ہے نا pitching کیا ہوتی ہے وہ میں آپ کو question میں بتاؤں گا pitching کیسے کرنی ہے کتنی تھکنیز ہونی چیئے اور کیا کیا ہوتا ہے اس میں pitching میں ٹھیک ہے نا generally آپ اگر pitching کا simple مطلب کیا ہوتا ہے تو pitching کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ کیا کر رہو گے اینٹیں ہیں یا پھر پتھر آپ پروائیڈ کر دو گے جمین میں پتھر اور اینٹیں لگا دو گے آپ جمین میں ٹھیک ہے جو فرس اپنے کرتے ہیں گھروں میں دیکھا ہوگا کہ اپنے کچھا فرس ہوتا ہے آنگن کچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا چوک وغیرہ اس میں اپنے کیا کرتے ہیں بہت سارے پتھر بچھا دیتے ہیں ٹھیک ہے کیوں بچھا دیتے ہیں تاکہ ہمارے چوک میں یا آنگن میں جو مٹی ہے وہ مٹی نہیں نکلے بارش بارش میں یا کسی آدھر چیز میں ایسے اپنے پتھر بچھا دیتے ہیں تو بس ایسے ہی کیا کرتے ہیں وہاں پہ اینٹیں بچھا دی جاتی ہیں تھوڑے دھن سے تھوڑے طریقے سے اسی کو ہم بول دیتے ہیں pitching بولتے ہیں اس کی particular length ہوتی ہے اس کی particular thickness ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا وہ پتہ کر سکتے ہیں کس میں bed production میں جو side میں بھی provide کرنا پڑتا ہے اور bed میں provide کرنا پڑتا ہے چلو اتنا کام ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کو کرنا پڑے گا upstream approach بھی design کرنے پڑے گی upstream side میں بھی wing wall ہوگی وہ design کرنے پڑے گی اب دھیانی یہ رکھنا upstream side میں wing wall ہوگی نا وہ 45 degree کے انگل پہ ہوتی ہے اور دوسری چیز یہ یاد اکھنا کہ upstream side میں جو ہماری wing wall بنے گی وہ segmental ہوگی کس کے لیے trapezoidal کے لیے اور rectangle کے لیے 35 degree پہ ہوگی کیس ہے یہ دھیان رکھنا کہ اگر آپ کا rectangle بنتا ہے تب 45 degree پہ provide کرتا ہوگی 35 degree پہ یہاں سے 45 degree پہ downstream میں تو یہ downstream اور upstream آپ کو کتنا angle بنانا پڑے گا اور اگر آپ کا case یہ ہو جاتا ہے کہ rectangle نہ رہ کے وہ trapezoidal بن گیا تب آپ کو segmental wing wall segmental type کیوں گی اور اس کا جو angle بنے گا 60 degree segment آپ کو بنے گا 60 degree segment آپ کو angle بنانا پڑے گا وہاں پہ اس طرح سے ہمارا کیا ہو جائے گا upstream approach کچھ بھی ڈیجائن ہو جائے گی تو دوستوں آسا کرتا ہوں آپ کو ساردہ فال کیسے ڈیجائن کرنا ہے کیا ڈیجائن سٹیپس ہوتی ہیں یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ چاہتے ہیں کہ ساردہ فال کا کوشن ہو ایک example کی طور پر آپ کو کوشن کرنا چاہتے ہیں سیمپل کوشن ٹھیک ہے تو آپ کیا کرو انکیڈ وی ایپ پہ جاؤ انکیڈ میں اگر انسٹول کر رکھا تو بہت بڑیا نہیں کیا تو آپ انسٹول کرو اور اس پہ سرچ کرو امیت سنگھ بہت ہو ریا تو میری پروفائل کھل کیا جائے گی ٹھیک ہے میری پروفائل کھل کیا جائے گی وہاں پہ آپ کو وری کے ویڈیوز آویلیبل ہیں ٹھیک ہے اس میں میں نے ساردہ فال کی ڈیجائن کروائی ہے اس کے علاوہ اور بھی چیپٹرز کروائیں ساری وری کے لیکچرز آپ کو مل جائیں گے وہاں پہ آپ کو کیا ہے ساردہ فال کا کوشن مل جائے گا اور آپ اس کے درہو آپ کیا کر سکتے ہو ڈیجائن کا کوشن ایک دم بڑی طریقے سمجھ سکتے ہو ٹھیک ہے کوئی پریشانی یا کوئی فیڈ ویگ کوئی سیجیسٹس جو بھی ہو آپ کمنٹ کے درہو مجھے پتا سکتے ہو ٹھیک ہے دوستوں بہت بہت دھنیواز آپ کا ڈیجائن کیو